بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سوہنجنے کی مولیاں سالن اس کا سالن بنائیں گے سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کو محفوظ کرنا سکھانا ہے اس کو ہم محفوظ کر کے رکھ لیں گے جب دل چاہے یہ اتنے فائدے مند ہے کہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں تو جب دل چاہے گا آپ اس کا سالن بنالیں کیمے میں ڈال لیں اس کی بھوجیاں بنا لیں جیسے چاہے آپ اس کی چٹنی بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اچار تو سب بھی بناتے ہیں میں نے بھی اپنی ویڈیو میں اچار بنایا ویسو ہنجنے کی مولیوں کا اور اچار ہی لوگ آج تک بناتے جا رہے ہیں یہ نہیں پتا کسی کو کہ اس کا سالن بھی بنتے ہیں اس کے فائدے بے شمار ہیں اور یوٹیوب پہ پہلی بار میں آپ کو اس کا سالن بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی پہلے محفوظ کرنے کا بھی کروں گی پھر اس کا سالن کیمہ گوشت یا پھر حالی پیاز کے ساتھ بھی سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تین کلو سو ہنجنے کی مولیوں نہیں لیں آپ پانچ کلو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے بے شمار ہیں یہ سیزن کی سبزی ہے یہ تھوڑے دن آتی ہے پھر گیب ہو جاتی ہے اور اس کو میں نے اس طرح کھیل لینا یہ دیکھیں اس کا اس طرح چھلکہ اتار کے ساردی کا اچھی طرح اس کو واش کر لیں گے جہاں سے ذرا ہارڈ ہوگا وہاں سے چھلی سے کر لیں یہ اس طرح سارا اس کا چھلکہ ادھر سے بھی اتار رہتی ہے ایک تو آپ کو مکمل دکھاتی ہوں پھر بقایا میں آف کیمرہ کر لوں گے یہ جو اس کا ہارڈ ہس ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح اس کو ساف کر لیں اس طرح میں ساری نیٹ کر کے آپ دو کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں آف کیمرہ بھی یہ کر لکھتی ہوں ان کو سب کو میں نے چھیل کی اچھی طرح واش کر لیں جن کو پر سخت تھا وہ بھی میں نے چھولی کے ساتھ اچھی طرح اتار دیا ہے اب یہ اندر سے سوفٹ والی مولی نکل آئی جو بڑی تھی ان کو میں نے دو کر لیا آپ اسے ہاتھ سے قدوکش کر لیں چاہے آپ اپنی مشین میں کر لیں میں مشین میں کروں گی کیونکہ جلدی کام ہو جائے گا اور نیٹ ہو گا چلیں آپ سٹارٹ کرتی ہوں اس کو قدوکش کر لیں ایک آپ کے سامنے کروں گی بقایا آف کیمرہ کر لوں گی یہ سب میں نے قدوکش کر لیا اب اس کو میں دو ٹیبل سپون نمک لگاؤں گی اور اچھی طرح نمک لگا اس کو دس منٹ بس پڑا رہنے دیں گے تاکہ جو ساری کرواہٹ وغیرہ کسیلا پانے وہ سارا نکل جائے یہ دیکھیں بس اس طرح میں دس منٹ تو اس کو ریسٹ بھی لیے چاہے آپ دس منٹ کے بعد آپ کو دکھائیں گے آگے اس کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نمک لگائے دس منٹ ہو گئے اس کے اندر خاصہ یہ اس نے پانی چھوڑ دیے اور اب میں تھوڑا سا ایکسٹرا پانی ڈالوں گی اس کو دو نانی بس اس طرح پانی ڈالیں گے اور یہ جو بہت ہار تھیں اس کو میں چھوڑی سے کٹ لیا تھا اس طرح مٹھی بند کریں اور اس کو نچوڑ لیں اس طرح ساری ملیوں کو میں نے اس طرح نچوڑ لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو بول میں رکھتے جائیں گے سار چھولے کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کو میں فرائی بھی کرلوں کیونکہ ہم نے محفوظ کرنا ہے جب بھی پکانا ہوتا ہے اس کو فرائی کر کے ہی پکایا جاتا ہے چھولے کی طرف چلتے ہیں سار ساتھ میں چھوڑ دی جاؤں گی اور فرائی کر دی جاؤں گی ایک کپ آئی ڈالیں گے پورا ایک کپ آئی ڈالیں گے اور تین چار بیٹ کر کے اس کو ہم نے بنانا ہے اور اس کو گرم ہونے دیں گے آئیل کو یہ نچوڑی ہوئی ملیوں کو اس طرح آئیل میں ڈال دیں گے اس کے فائدے آپ نیٹ پہ ریسرکس ضرور کیجئے گا آپ کو مزہ آ جائے گا کیا یہ بھی سبزی ہے جو ہم پکا کے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں چلے آپ میں درمیان میں اسے حلال ہوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کس سٹیج پہ اس کو نکالنا ہے اور اس کا آئیل بھی ہم نے سیو کرنا ہے جب ہم نے سالن بنانا ہے یہ والا آئیل استعمال کرنا ہے چلے آپ یہ لائٹ گولڈن کلر کا ہوگا میں درمیان میں بھی آپ کو دکھاؤں گی اور پھر بکایاں نچوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں لائٹ گولڈن ہونے شروع ہو گیا میں نے کہا آپ کے اسے سٹیج پہ دکھاؤں یہ کلر جب سب کا آ جائے گا پھر ہم نے اسے نکالنا ہے اور دوبارہ دوسرا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا اسے فائد کرنا ہے کہ ہلکا لائٹ کلر ہو جائے یہ اب ہونے شروع ہو گیا تیزی سے ہو جائے گا پھر لپسارا ہو جاتا ہے پھر شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ کلر آ گیا اب اس کو میں نے اچھی طرح آئل کو نچوڑ کے یہ نکال لینا ہے اور دوسرا بھی میں اسی طرح فری کر لوں گی سارا میں نے مولیوں کو فری کر لیا یہ دیکھیں اتنا کلر ہوا ہے آئل اس کا زائر نہیں کرنا وہ بھی اسی میں میں شامل کروں گی اس کو میں نے کرنا محفوظ سیزن آگیا ہے تو بنا کے محفوظ کر لیں تو آپ نے یہ آگے جیسے ہی پکانا ہے اس کا سبزی بنانی ہے اسے گوشت میں پکانا ہے یا کیمے میں بنانا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر انشاءاللہ کروں گی کیونکہ اگر اسی میں کروں تو ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی جتنے جتنے آپ نے پوشن بنانے ہیں میں اسی آپ پیکٹ بنا لیں بڑا چھوٹا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ڈسپوزیبر میں ڈال لیں کسی شاپر بیگ میں ڈال لیں لیکن اس میں آئل جائے گا یا محفوظ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا یہ میں پہلی بار آپ کو یوٹیوب پہ بھی سکھا رہی ہوں تو آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ میری طرف سے دیکھ کے بہت سے لوگ کریں گے تو اس کو محفوظ کرنا اب یہ ایک آٹ ہے اس کو محفوظ کر لیں بہت فائدہ مند چیز ہے یہ دیکھیں میں اس طرح مختلف پوشن بنا رہی ہوں اور یہ ساری پیک کر رہے ہیں اب یہ جو آئل ہے اس کو میں نے یہ دیکھے اس طرح تھوڑا تھوڑا آئل ساتھ ڈال دوں گی پین میں یہ باکس میں تاکہ جب ہم سبزی بنائیں گے یہ آئل میں سارا ٹیسٹ سب کچھ ساتھ جائے گا تھنڈا کر کے آپ نے اس کو پیک کرنا ہے چلیں اب میں اس کو ڈکل لگا کے فائنل لک دکھاتے ہیں ہلکی آنٹ پر فرائی کیے تھے اوپر کیپ لگا دیا ہے اب تھنڈا بھی ہو گئے اسے فریزر میں رکھیں گے فریزر میں نہیں رکھیں گے فریزر میں رکھیں آپ چاہے چھ مائے سے استعمال کریں بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ